اسلام علیکم پروگرسیف پاکستان سامین آپ سن رہے ہیں پروگرسیف پاکستان اور یہ پروگرام آپ تک لے کر آتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے دو بجے سے تین بجے تک یہ پروگرام آپ کی گوشت ازار ہوتا ہے میرا نام ہے زین علی اور اس پروگرام کا خاصہ یہ ہے اس پروگرام کی سپیشیلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں مختلف مہمان جو اپنی فیلڈ کے ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ تک لے کر آتے ہیں ان کے ایکسپیرینس کو آپ تک لے کر آتے ہیں پروگرام کا حصہ اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں تو 1334-1966966 پر آپ لوگوں کے پیغامات اور آپ لوگوں کی کالز مجھے محصول ہوں گی آپ ویٹس ایپ کر سکتے ہیں 033-9949-524 پر آپ فیس بک کا اوفیشل پیج ہے اسے لائک کر سکتے ہیں تفیانس ایف ایم 96.6 کے نام سے ہے یوٹیوب چینل ہے اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو تفیانس ایف ایف ایم 96.6 سامین جہاں آج کے زبانے میں بہت سارے ایسے فیلڈ ہیں جس سے انسان کمارا ہے اپنا روزگار کمارا ہے وہیں پر ایک ایسا فیلڈ ہے کہ شاید کچھ سال پہلے اس سے کمارا نہیں جاتا تھا بلکہ اس سے دیا ہی جاتا تھا اس سے بانٹا ہی جاتا تھا اس سے عزت کمائی جاتی تھی اس سے شہرت کمائی جاتی تھی لیکن دولت اس سے کمائی جائے یہ کنسپٹ جو ہے وہ اتنا عام نہیں تھا میں بات کر رہا ہوں ٹیچنگ کے شعبے کی اور آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ ایک استاد اور اس کا کریئر ایک ٹیچر ایز ای کریئر یا ٹیچنگ ایز ای کریئر ہم آج بات کریں گے اور اس بات کرنے کا مقصد گئی ہے کہ آج کے جو استاد ہیں ہم ان کی پریارٹیز اور پچھلے گزرے ہوئے چند جو استاد ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں ان کی پریارٹیز کو ہم آگے رکھیں اور اس چیز کا جو ہے وہ معاصبہ کریں کہ آج کہاں پر کمیاں ہیں کہاں پر کوتاہیاں ہیں اور کہاں پر ہمیں گیپس کو فل کرنے کی ضرورت ہے اسی متعلق اسی مدد پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساں موجود ہیں مس امارہ مقبول لیکٹر ہیں کمپیوٹر سائنس دپارٹمنٹ جی سی یونیورسٹی فور وومن میں اور ایم ایس ای ایس جو ہے انہوں نے کیا ہوا ایگری کلچر یونیورسٹی سے منٹور ہیں ایس ایس بی سی کی ساتھ ساتھ آر این ڈی کی ہیڈ ہیں آئی ٹریپل ای لاہور کے لیے اور کافی پبلکیشنز اور بکس جو ہیں یہ ان کے نام پر ان کے نام سے منسلک ہیں نو سال کا ان کا تجربہ ہے سکھانے کا ایس ای ٹیچر تو اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان سے بہتر کون ہوگا جو اس مطلق بات کر سکے گا سب سے پہلے تو ملکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں اسلام علیکم ملکم اسلام میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ استاد ہوتا کیا ہے ہم آج بہت ساری ڈیفینیشنز کرتے ہیں اور ٹیچر ہوتا کیا ہے میں ٹیچر کا لفظ استعمال کروں گا ٹیچر کیا ہوتا ہے ہم بہت ساری ڈیفینیشنز یوز کرتے ہیں ہمارے بتانے والے ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں ہمارے سکھانے والے ہمیں بہت کچھ سکھاتے بتاتے ہیں تو آپ کے خیال میں آپ کی نظر میں آپ کی اس نو سالہ تجربے سے آپ کی آخذ کرتی ہیں کہ ٹیچر کیا ہوتا ہے ربی شرحلی صدری سب سے پہلے تو میں ایف ایم نائنٹی سیکس پوئنٹ سیکس کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے پروگریس پاکستان کے لیے مدو کیا یہاں پر اور ساتھ ہی ساتھ ابھی گزشتہ مہینہ جو گزرا ہے نومبر کا اس میں ہمارے شائر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال جو ہیں میں آپ کے توسط سے اس پروگرام کو ان کی نام ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ شائر مشرق جو ہیں انہوں نے اپنی سوچ اپنے خواب جو تھے وہ مسلمان امہ کے لگے پیش کیے اور انہی کی وجہ سے آج ہم ایک پاکستان ازاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں اور اس پاکستان کا ایک ازاد شہری ہونے کا شرف رکھتے ہیں دوسرا آپ نے بات کی کہ استاد کیا حق ہے میرے نزدیک ایک ٹیچنگ جو ہے وہ ایک پرفیشن نہیں ہے یہ ایک مشن ہے اس مشن کو لے کر جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ آن پڑتی ہے اور اس ذمہ داری کے انڈر آپ نے تربیت جو سب سے پہلے ایک اساسہ ہے ایک استاد کا آپ نے اس تربیت کے ذریعے ایک معاشرے کی تکمیل جو ہے اس کی تشکیل جو ہے اس کو پاسیبل بنانا ہوتا ہے تو ٹیچر جو ہے وہ ایز امیمٹر بھی کام کر رہا ہوتا ہے ٹیچر ایز ای موٹیویٹر بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو استاد ہونا جو ہے وہ قابل ستائش ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے ہمارا جو مسلمان ہونے کا سب سے بڑا ایک جس میں ہمارے پہمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا پیشہ یہ بھی پڑھانا تربیت کرنا اور اللہ کے قریب لے جانا تھا تو اسی طرح جو استاد ہے وہ آپ کو بالکل زیرو سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا صحیح سامین بہت ایک خوبصور سی گف سگو جو ہے وہ محمد نے کی ہے اور انہوں نے اپنے انداز میں جو ٹیچر کی ایک ڈیفینیشن کی ہے اس ریلی امپرسیف تو محمد ابھی آپ نے کہا کہ استاد ایک مشن ہے یہ کوئی نہیں ہے کمانے کا ذریعہ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا استاد یہ چیز سمجھتا ہے استاد آج کل کا دور کے اندر مادی ضروریات کو جو ہے وہ سامینے رکھتا ہے تو لیکن استاد ہونے کے لیے آپ کے اندر بہت ساری ابلیٹیز کا ہونا ضروری ہے ان ابلیٹیز میں آپ کے پاس سب سے پہلے اخلاق جب تک آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے آپ کسی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے آپ کے اندر اگر قوت برداشت نہیں ہے آپ اپنے سٹورنٹس کو یا آپ اپنے ساتھ چلنے والوں کو یہ بتا نہیں سکتے کہ وہ معاشرے کا بہترین شہری کیسے بن سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ ایک استاد کے لیے پرفیکٹ ہو سکتے ہیں مطلب کہ ایک استاد کو حوصلہ بھی رکھنا بڑے اس کے آجزی بھی ہونی چاہیے اس کے اندر انکساری بھی ہونی چاہیے اور اس کے اندر محبت کا انصر بھی ہونا چاہیے تو آج کل استاد میں یہ ساری کمیان دیکھتے ہیں کہ آج کل نہیں ہے سب سے بڑی بات جو ہے استاد اور شہریر کے دمیان کمیونکیشن گیپ بہت بڑھ گیا بچہ بھی آسانی سے اپنی جو بات ہے وہ استاد تک انویے نہیں کر سکتا کیوں اس کے اندر ایک خوف ایک ڈر جو ہے وہ پیدا ہو گیا تو پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ استاد کو اس کی تربیت کی اس کے علم کی لیکن آپ صرف اور صرف استاد کی عزت جو ہے وہ اس اُحدے پر منصب ہونے کی وجہ سے صرف کی جاتی ہے تو جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت بڑا علمیہ ہے اگر ہم نے اپنی نالیج ایک ایکونیمی کو انکریز کرنا ہے تو پھر ہمیں زیرو لیول سے لے چلنا پڑے گا زیرو سے لے کر اور گریجویشن لیول تک اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے جو ادھارے ہیں ان کو سٹریم لائن کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے وہ ایک اچھی افیکٹیو شہری بن سکتے صحیح صحیح ہمارے ساتھ موجود ہیں میس ہمارا مقبول لیکچرر ہیں کمپیوٹر سائنس جی سی یونیورسٹی فورومن مسی ایس انڈر نے کر رکھا ہے اور منٹر ہیں سی بی سی کی ہی ای رن دی دی پارٹمنٹ کو اور سامین ایک شورٹ بریک کی جانے بڑھتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو محترمہ سے بہت سارے سوال کریں گے ان کے شعبے کے مطالق ان سے پوچھیں گے ٹیچنگ کے حوالے سے ان سے بات کی جائے گی آپ لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں 1334 انیس چانس چانس نو چیانس اس بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بات بھی ہوتی ہے ہمارے ساتھ رہیں ہمیں مل سکتا ہے اچھ میں آپ سے یہ پوچھ چاہوں گا کہ ایک سیجوریشن اس فیلڈ کے اندر ہم نے دیکھی ہے کچھ بچھلے برسوں میں کہ جس کا کہیں کچھ نہیں بنتا وہ ٹیچنگ میں آجاتا یا اگر ہم بات کریں کہ ان بچوں کی جو میٹرک میں ہوتے ہیں تو ایک رواج بتایا جاتا اور لوگوں کو دیا جاتا کہ اگر تم میٹرک میں ہو تو تم اپنے سے نیچے باری کلاسز کو ٹوئیشن بڑھا لو اور وہاں سے کما کے یہ سکھائی جاتا ہے وہاں سے کما کے تم اپنی فیسز ادا کرو اب ٹھیک ہے اس دور میں کمانا بہت ضروری ہے ایک امپورٹن فیکٹر بن چکا ہے ایکنومک فیکٹر جو ہے یہ بہت امپورٹن ہے لیکن کیا ہمیں یہ نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ ساتھ کی جو مورل ویلیوز تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں ایک استاد کی جو مورل گرومنگ تھی وہ کیسے آگے کردار سازی کر سکے گا اگر اس کا اپنا ایک دھیان پہلی طریق پہ ہوگا اس کے متعلق آپ کیا کریں سب سے پہلے تو جب آپ مختلف فیلڈز کے اندر ایڈوکیشن لیتے ہیں تو اسی وقت آپ کا ایک کیریئر لائن جو ہے وہ بیلٹ اپ ہو جانی چاہیے مطلب کہ اگر ہم گھر سے بچوں کی بچوں بچوں کی بچوں کی طرف جا رہے ہیں ان کی جو ہے رجحان جو ہے وہ کس طرف کو ہے بچوں کی کن چیزوں کے طرف انٹریکشن جو ہے وہ زیادہ ہے تو اور اسی طرح کا محول جو وہ ڈیویلپ کر کے دینا چاہیے میں یہاں پر شاید آپ کو تھوڑا ڈیفرنٹ بھی لگے کہ میرا پوائنٹ آف یو تھوڑا سا مختلف ہے ان پیرنٹ سے جو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو چھوڑ دینا چاہیے وہ جس طرف کو مرضی اپنے پروفیشن کو اڈاپٹ کر لیں لیکن میں کہتی ہوں میرے نزدیک یہ بات ہے کہ آپ پہلے فیلڈ کا بھی انیلیسیز کریں کہ مطلب آج کل دنیا کیس طرف کو جا رہی ہے ٹیکنولوجی ہے سائنس ہے تو آپ اپنے بچوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جنہیں ہمیں بائی فورس بھی امپلیمنٹ کروانا پڑتا ہے فور ایکزیمپل کہ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ایک دام سے مینجمنٹ سائنسیز کا بہت زیادہ رجحان پیدا ہو گیا ایک دام سے کمپیوٹر سائنسیز کی جو تھی وہ مانگ بہت زیادہ بڑھ گئی جیسے جیسے ٹیکنولوجی نے گرو کیا تو اب اگر ہم اپنے بچوں کو صرف فیزیکس کیمیسٹری نو ڈاؤوٹ کہ یہ کوٹ سبجیکٹس ہیں اور ان کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں تو لیکن اگر ہم اپنی فیلڈ کی ریکوائرمنٹ یا اپنے معاشرے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کام نہیں کریں گے بچوں کو صرف نہیں لے کر آئیں گے تو تب بھی ہم گرو نہیں کر سکتے تب بھی ہماری جو ایکانومی ہے وہ گرو نہیں کر سکتی مطلب کہ اگر ہم جیسے میں کمپیوٹر سائنسز پڑھا رہے ہوں اگر ہم بچوں کو اس طرف نہ لے کر آئیں اب کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو کمپیوٹر سائنس ہر جگہ پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے آپ اپنے گھر کے کچن سے لے کر اور بڑی بڑی وحیکل اور انڈریسٹری کو دیکھ لیں ہر جگہ پر کمپیوٹر کی امپلیمنٹ ہے تو ہمیں بہت زیادہ پروگرامرز کی اور کمپیوٹر اوریینٹڈ پرسنز کی ضرورت تو ہمارے انڈریسٹری کے اندر گیپ ہے ٹیکنالوجی کا تو اب اس کو فیل فیل کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایسے پروگرام تشکیل دیں ایسی جو ہے فیلڈ ان کو انٹرڈیوز کرائیں اپنے بچوں کو صرف لے کر آئیں تاکہ ہم اس گیپ کو جو ہے وہ کور آپ کر سکیں ٹھیک ہے ایک انسان کے اندر کی بھی پیاس ہوتی ہے اس کے مطابق بھی چلنا چاہیے اور علم ہمیشہ اسی پیاس کی بیس پر ہی آپ حاصل کر سکتے ہیں میں اپنے سوال کی جانے میں دوبارہ ہوں گا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے جو میں پوچھا تھا اس کے مطابق جواب ملا میں آپ سے پوچھے رہا ہوں کہ ہمارے جو ایک پروفیشن ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ٹیچنگ ایس کریئر ہم سوڈنٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں سوڈنٹ کو جس طریقے سے بھی کریئر پر لے درس ایس روشیو اس کے اور رموز و آقاف ہاں جی میں اسی طرف ہی واپس آرہی تھی پوچھے 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 میں کہ صرف پڑھانا ہی ایک آسان کام ہے حالانکہ پڑھانا جو ہے وہ کافی مشکل کام ہے تربیت کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تو ہمارے ہاں اس کو بہت لائٹر وی میں لیا جاتا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو ترقی آفتہ ملک ہیں ان کے اندر لیسنس اور اس لیسنس کے اندر ان تمام ابیلیٹیز کو وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں کیا اس کے اندر پیشنس ہے کیا اس کے اندر اخلاقیات ہے کیا اس کے اندر ایجوکیشن کو نیولی جو فیلڈز ہیں اس کو ایڈاپٹ کرنے کی اس کو ایبزاوب کرنے کی کپیسٹی ہے کیا یہ اپنے سٹوڈنٹس تو ان تمام چیزوں کے بعد اس کو اور اس ٹیسٹ کو کلیر کرنا بھی بہت مشکل ہے اس لیسنس کی بیس پر جیسے ہمارے ہاں بی ایڈ اور ایم ایڈ کی کلاسیز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں کسی حد تک جو ٹیچر کو پرفیشن جو ہے وہ گرون کیا جاتا ہے لیکن ابھی تک اس کے اندر بہت ساری کمیاں جو ہیں وہ موجود ہیں صحیح اچھا میں پوسر چاہوں گا کہ انونشن اور ریسرچ میں ہمارے ٹیچرز سٹوڈنٹ کو کیوں آگے نہیں لے کر آرہے آپ آئی ٹیپل کی جو آر این ڈی اس کو بھی آپ نے چیئر کیا ہے تو پوسر ڈی تو پوسر 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 ڈی سائنس پوسر 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 موسیقی اربی پوسر پوسر دیگری بھی پوسر تو پوسر موسیقی تیز پوسر کھو ہم بوکش نولیج پگھا رہے ہیں ہم ایج ایک ایج ایج کی آہ کورس آؤٹلائن ہے اسی کو فالو اپ کروا رہے ہیں اور مطلب ہمارے پاس ٹائم ڈیوریشن بھی بڑا شارٹ سا ہوتا ہے ایک سمیسٹر کا اور اس کے اندر ہم نے بہت سری چیزوں کو کور اپ کرانا ہوتا ہے اور ہم رسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی صرف انہی چیزوں کو فالو کرنا ہے تو سٹوڈنٹ جو ہے وہ بانڈ ہو جاتا ہے تو سٹوڈنٹ کے اندر اویرنیس جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں کہ بھئی وہ ریسرچ اگر اس کو آپ ایک ٹاپک دے دیتے ہیں تو وہ خود سے اس کو سرچ آؤٹ کرے ہمارے ہاں آج کھل بہت سارے میڈیا جو ہیں وہ آویلیبل ہیں تو ان ایک کلاس کے اندر میکسیمم آپ کتنا ایک سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں تو باقی اس کے اندر ان ابیلیٹیز کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا ان کو کریدنا پڑے گا کہ ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک اچھا سیکر جو ہے وہ بن سکتا ہے تو اور سب سے زیادہ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہم جو پڑھاتے ہیں وہ انڈرسٹری میں ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہو وہاں پہ جا کے ہماری پریکٹیسیز بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں تو جب وہاں پہ جا کے پریکٹیسیز ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارا یہ والا نولیج جو ہے یہ ہمارے کام ہی نہیں آتا ہے یہ آپ نے بڑی ایک انڈرسٹنگ بات کی کہ ہمارا انڈرسٹریل جو ایک کے پرسپیکٹیو ہے وہ ہمارے ایجوکیشن پرسپیکٹیو سے ملتا ہی نہیں ہماری جو انڈرسٹریل نیڈ ہے اس کو ہم کبھی بھی اسے اس کے مطابق ہم کورس ریزائن کرتے ہی نہیں ہیں اپنا اس کا ہمارے انسٹیٹیوشنز کا تو آپ کی خیال میں کورس ریزائننگ کس طرح سے ہونی چاہیے کورس ریزائننگ کے اندر سب سے پہلے تو انڈرسٹری کی جو نیڈ ہیں ان کو سامنے رکھا جائے کہاں پر کس چیز کو اوورکم کرنے کی ضرورت ہے کیا کیا ریال ٹائم پرابلمز ہیں ان پرابلمز کا پھر جو سلوشن ہے وہ پھر یونیورسٹریز کے پاس وہ لوگ آئیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور ان کورسز کو ڈیزائن کریں جیسے ریسینٹلی ابھی یہ سائی فائی کے انڈر ایک سمپوزیم ہوا لاہور میں اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی وائز جو ہے وہ دنیا دو حصوں میں ڈیورٹ ہو گئی ہے ایک کو لیڈ کر رہا ہے امریکہ اور ایک کو لیڈ کر رہا ہے چائنہ اب چائنہ جو اب آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ مائک آپ کا یہ ماوس آپ کا کی بورڈ ہر ایک کے پیچھے ایک الیکٹرونک ڈیوائیس جو ہے وہ لگی ہوئی ہے جس کو آپ چپ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں تو اب یہ آپ کو پتا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ ترقی کی دور میں بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے اپنی ٹیکنالوجی کی ویس پر اب وہ اسے وہ جو جو چپ ہے وہ امریکہ سے امپورٹ کرنا پڑتی ہے تو ہمارے ہاں ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے کمپیوٹر آرکیٹیکچر آہ اس کے اندر ہم کمپیوٹر کے تمام ریجیسٹرز اور بسیز اور ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے اس کے آرکیٹیکچر کو فالو کرتے ہیں تو اسی کے اندر ایک نیا جو سبجیکٹ انہ نے انٹروڈیوز کروایا ہے چپ ٹیکنالوجی کا تو چائنہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اب یہ چپ بھی خود بنانا شروع کرتے ہیں اور تقریباً ایک چپ کو بنانے کے لیے آہ الیکٹرکال انجینئر کی بھی ضرورت ہوگی اس کے اندر پروگرام انسٹرول کرنے کے لیے پروگرامر کی بھی ضرورت ہوگی تو ایک چپ کو جب آپ بیزائن کرتے ہیں تو ون سے ٹو یئرز کا ارسہ رکوائیڈ ہوتا ہے تو اب دیکھیں کہ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا ہے نو ڈاؤٹ کہ وہ انسٹرومنٹس بنا رہے تھے لیکن اس کو وہ ادھر ادھر سے اس کی نیڈ کو بورا کرنا بڑتا ہے صحیح اب وہ اس کو اپنے ملک میں ہی جب بنائیں گے تو بہت سارے پیسے کو بھی وہ کنٹرول کریں گے اور گروہ کریں گے بلکل اچھا مہم میں آپ سے لاس قوشن پوچھنا چاہوں گا ہے کردار سازی اب ایک کردار سازی تو ہوتی ہے کہ ٹیچر نے سوڈنٹ کی کرنی ہے لیکن ٹیچر کی کردار سازی کے لیے کیا پروگرام جو ہیں آپ سجیسٹ کرتی ہیں کہ وہ ہونے چاہیے اور ٹیچر کس طریقے سے اپنی کردار سازی کو آگے منتقل کر سکتے ہیں سوڈنٹس میں اس کیلئے سب سے پہلے تو اسے اپنے سبجیکٹ میں جو ہے آل ان آل ہونا پڑے گا اس کو اپنے ایریا کا اپنے ریسرچ جو اس کی فیلڈ ہے اس کے اندر اس کو ہرفن مولا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہونا پڑے گا اور اس کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے نا وہ اس کو ڈیفائن کرنے پڑیں گے اور جو اخلاقیات عدل انصاف مساوات وہ تمام سٹورنٹس کے ساتھ اس کو امتیازی سلوک کرنا پڑے گا اور ان تمام جو کسی بھی نسل سے آنے والے جو سٹورنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو جو ہے وہ برابر کا ایک رویہ رکھنا پڑے گا کیونکہ بائے برت جو ہے وہ انسان کو اللہ پاک نے ایک جیسا ہی جو برین جو ہے وہ عطا کیا ہے اس کی ساخت بھی ایک جیسی ہے لیکن اس کو ہیوز کرنے کی جو ابیلٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں کئی لوگ اس کو پوزیٹیو میں زیادہ استعمال کرتے ہیں کوئی اس کو نیگٹیو میں کرتے ہیں تو ایک ٹیچر کو پہلے خود ایک مقام جو ہے نا اپنا وہ بنانا پڑے گا آج کل کے دور میں استاد کی عزت اسی وجہ سے نہیں کی جا رہی کہ استاد نے اپنا مقام خود کھو دی ہے ٹھیک ہے وہ جو علم کی جو ایک پیاس تھی اس سے وہ جو ہے وہ بہت دور چلا گیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کو جو ہے یہ ڈیڈیکیٹ کیا پروگرام تو آپ ان کو ایزا مفکر ایزا شاعر آپ دیکھ لیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین شگرد بھی تھے جب ان کے استاد محترم ان کے پاس آتے تو وہ کھڑے ہو جاتے اور ان کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں ایک دفعہ کا مطلب واقعہ ہے کہ وہ ننگے پاؤں ہی اپنے استاد کو ان کے گھر تک چھوڑنے چلے گئے تو ایک پاؤں سے وہ ننگے تھے تو جب وہ واپس آئے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ مطلب آپ نے اس بات کی کیر نہیں کی کہ آپ کے ایک پاؤں میں جوتا ہے اور ایک میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی عزت میں اس قدر مدھوش تھا کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا اور جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو میرے استاد کے نام ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ مولوی مہیر حسن کے نام جب تک آپ شمس العلمہ کا خطاب نہیں دیتے تب تک میں بھی اپنے نام کے ساتھ سر نہیں لکھاؤں گا تو بہم یہ جو ایک کردار ہے ایک سٹوڈنٹ کا یہ کردار کہ وہ اپنے استاد کو اتنا رکگنائز کرے یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے ملکم تو میں باپ سے آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے اور ساتھ ہمارے جو ٹیچرز ہمیں سن رہے ہیں میں چاہوں گا ان کے لیے آپ کو اپنا لاس پیغام دیں آخر میں میرا تمام سننے والوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں ہر اس بات سے اجتناب کریں جس سے آپ کو آپ کے کمیونٹی کو آپ کے ملک کو خطرات لاکھ ہو سکیں تو ہر وہ اچھا کام کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو آپ کے ملک کو فائدہ ہو اور آپ کی کمیونٹی کو فائدہ ہو چلیں جی بہت بہت شکریہ میں ہمارے ساتھ تھیں سامین ہمارے ساتھ موجود ہیں مس ہمارا مقبول ہمارے ساتھ موجود تھیں اور لیکچرر ہیں سی ایس کمیونٹر سائنس جی سی یو ومن یونیورسٹی جی سی یونیورسٹی فور ومن کری اور ایم ایس سی ایس اگری کلچری یونیورسٹی نے کیا ہے ہے دنہوں نے کی آئر این ڈی آئی ٹریپل ہی لاہور کو کافی بکس اور جو پبلیکیشنز ہیں وہ ان کے نام سے منصوب ہیں